سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عضو الہ سبی ربکا بھلکمہ والمعذت الحسنہ وجاظم بلیتی حسن رب شریف صدری و سل امری وحل الاغدت من لسانی افق و قولی میرے محترم مزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے نون مسلم گیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو موقع دیں گے وہ ہمارے گیسٹ آف آنرز ہے دوسوسی مہمان ہیں تو اگر کوئی گیر مسلمان بھائی یا بہن سوال پوچھنا چاہتا ہے ان کے لیے پہلا پریفرنس دیا جائیں گا ایک چیز آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہندوز میں ایک بھائی صاحب آپ مسلمان ہیں کہ گیر مسلم ہیں گیر مسلم ہندو ہے آپ مگر وہاں پہ یہ چیز ہوئی کہ ہندوستان میں جیسے دیب بندی اور بریلوی مسلک بھی وہاں پہ رہے تو کیا یہ نہیں ہے کہ تریکال درشی کا کونسے میں یہ جانتا ہوں بھائی صاحب اگر کچھ آپ میں ہندوزم کا فٹنٹ ہوں میں ہندوزم پڑ چکا ہوں جو بید میں لکھا ہے اسے کہتے ہیں اوتار یہ طریقہ درشی لے آپ بولتے بریلوی بولتے کدھر سے آپ لے کیا رہے ہیں وہ بریلوی طریقہ نہیں آپ کدھر سے یہ کونسے کتاب میں لے کیا ہے ہندو کی کونسے کتاب میں لکھائی ہے کہ آپ اپنے ذہن سے بول رہے ہیں میں اپنے ذہن سے بول رہا ہوں تو مجھے آپ کی ذہن سے لینا دینا ہی نہیں مجھے یہاں ہندوزم کے بارے میں آپ کتاب کا حوالہ دو نہیں مطلب میں نے سنیے سنیے میری بات اگر آپ بوتو ہندوزم مت بولو بولو میرے میں ذہن سے بول رہا ہوں آپ جب ہندوزم کا حوالہ دیتے ہیں تو مجھے ثبوت چاہیے اگر میں اسلام کے بارے میں کہوں گا تو میں ثبوت پیش کروں گا قرآن کا حوالہ حوالہ سورہ نمبر یہ آیت نمبر یہ حدیث پیش کروں گا تو کہوں گا کونسے حدیث میں آپ اپنے دماغ سے بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی سنیے میری ہو سکتا ہے کوئی ہندو کتاب میں بید میں نہیں لکھا اپنی شد میں لکھا ہے نہیں لکھا تو کیوں پھر آپ کہہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کونسے پٹ ہم لے رہے ہیں ہم نہیں لے میں جانتا ہی نو یہ کونسے پٹ کو کہاں سے لے رہے ہیں آپ لے رہے ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم پریزنٹ پاس فیوچر جانتے ہیں اور کچھ کے یہ آپ کہتے ہیں میں نہیں کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں سب سے بہترین انہیں علم گیپ اتنا ہی تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کئی پاس پیزن فیچر جانتے لیکن سارے نہیں ان کے پاس علم تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا ان کے پاس اتنا ہی علمے گیم تھا کہ آپ تلیگردرشی کہاں سے لے گیا رہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہاں سے لے گیا رہے مجھے کوئی بتا نہیں آپ سمجھ رہے نا میں اصل میں دونوں کو کمپیر کہہ رہا تھا کہ وہ آپ پلیز آپ پہلا حوالہ جائیں گے پھر کمپیر کیجئے آپ حوالہ نہیں جائیں گے ایسی بات کریں لوگ کو صرف آپ گمارے آپ سمجھے نا کہہ رہے پہ کپڑا باندھ لیے نام نے بول رہے نو پرابلم اتنے ہندو کلا ہے اتنے سوال پوچھے کل آپ کہہ رہے پہ کپڑا دال کے رہے مجھے کوئی شک ہو رہا ہے آپ حوالہ دیجے مجھے کوئی اعتراض نہیں تو دوسرا کوئی سوال پوچھیں دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم ناستق کا ورڈ ہے اب اسلام میں کافر کا ورڈ ہے تو کیا یہ دونوں ورڈ سیم ہیں سایدہ آپ نے پوچھا کہ ناستق کا معنی اور کافر کا معنی سیم ہے نہیں سیم نہیں ہے ناستق معنی جو خدا جو اسلام کے حق کو جھٹلاتا ہے چپانا یا جھٹلانا اسے کہتے کفر اگر اللہ سبحانہ وتعالی یا اللہ کے احکام کو نہیں مانتا ہے اور جھٹلا آتا ہے اسے کہتے ہم کافر تو کافر ناستق ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے یہ دونوں لفظ الگ ہے لیکن ناستق معنی جو خدا میں نہیں مانتا کافر خدا میں مان سکتا ہے لیکن غلط خدا میں مان سکتا ہے اسے کہتے ہیں انگلیش کے اندر آپ جو کافر کہہ رہے ہیں اسے کہتے ہیں ایتھیسٹ ناستق کو کہتے ہیں انگلیش میں ایتھیس کافر کو کہتے ہیں ون ہو ریجیکٹس دونوں میں فرق ہے ہو سکتا ہے کبھی ناستق اور کافر ایک ہو جائے وہ ناستق کافر ہو سکتا ہے کافر ناستق ہو سکتا ہے دونوں کے معنی الگ ہے ناستق مطلب جو خدا میں خدا کے وجود میں نہیں مانتا ہے کافر وہ جو جھٹلاتا ہے ہو سکتا ہے انسان خدا میں مانتا ہے لیکن صحیح خدا میں نہیں مانتا ہے وہ بھی کافر ہو سکتا ہے تو کافر ضروری ناستق ہونا ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے خوب دانسلوزو پوشت